اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداش کرنا ہی اخلاق ہے صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوا نہ ہو صبر کا گھون دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ کتنا مشکل ہے اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر وہ جانتا ہے ہر تڑپ اسے ہر دکھ کی ہے خبر زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے صبر میں شکوا نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے خاموشی ایگو نہیں خاموشی صبر ہے مسکراہت صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے وہ رد نہیں کرے گا تیری دعائیں ذرا صبر تو کر مسیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کسی کا دل نہ دکھانا اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی سوائے صبر کے کچھ بھی تو میرے بس میں نہ تھا سو جتنا ہو سکا پروردگار میں نے کیا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے زندگی میں سب کچھ سیکھ لیا اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرض سے آتا ہے پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا موجزہ رکھا ہے انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے دعا تو دور کی بات ہے انسان سوچتا ہے تو رب نواز دیتا ہے موسیقی